بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم گلدستہ السنت بسم اللہ الرحمن الرحیم متفرق سنتیں نمبر ایک کیلولہ کرنا یعنی دوپہر کے وقت کوئی دیر کے لیے لیٹ جانا خواہ نین آئی یا نہ آئے نمبر دو سرکہ استعمال کرنا فائدہ حدیث کی روح سے سرکہ مستقل سالن ہے لہذا جس گھر میں سرکہ ہو اس میں مزید سالن کی ضرورت نہیں نمبر تین شام ہو جانے کے بعد بچوں کو باہر نہ نکل لے دینا وضاحت حدیث میں ہے کہ شام کے بعد شیطان کا لشکر زمین پر پھیلتا ہے اگر بچوں کو کسی ضرورت سے باہر نکلنا ہو تو انہیں یہ دعا پڑھ کر نکلنے کی تاقید کی جائے بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ترجمہ میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے بچے خود نہ پڑھ سکیں تو بڑے یہ دعا پڑھ کر ان کے ساتھ نکلیں انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے وہ شایطین اور جنات کے شرط سے محفوظ رہیں گے نمبر چار تقیہ استعمال کرنا وضاحت متعلقا تقیہ کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے البتہ اگر کوئی مزید سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ایسا تقیہ استعمال کرے جس میں کسی درخ بالخصوص خجور کی چھال بھری ہوئی ہو تو وہ زیادہ موجب اور اثر و ثواب ہے نمبر پانچ مرد کے لیے ساڑھ چار ماشا کی مغدار چاندی کے انگوٹھی پہننا وضاحت اس سے زیادہ وزن کے انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز نہیں اسی طرح ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا بھی ناجائز اور خلافہ شریعت ہے نمبر چھے دینی لحاظ سے کسی بڑی شخصیت کے آنے پر تازیماً کھڑا ہونا فائدہ لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں نمبر سات کسی مجلس میں جانے کے بعد جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا وضاحت لیکن اگر وہاں جگہ نہ ہو تو مجلس میں پہلے سے موجود لوگوں کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ ذرا سا مل کر بیٹھ جائیں اور آنے والے کے لیے جگہ بنا دیں نمبر آٹھ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے قبل صاحب خانہ سے اجازت لینا وضاحت اجازت لینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دروازی کے باہر السلام علیکم کہیں پھر اجازت مانگیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ دوسری یو تیسری دفعہ بھی اسی طرح اجازت مانگیں اگر اب بھی اجازت نہ ملے تو واپس جارے جائیں نمبر نو عشاء کے بعد جلد سونا اور صبح جلد بیدار ہو جانا نمبر دس صبح وقت با وقت تحجد موکبان سن کر اٹھنا نمبر گیارہ ہر ہفتے ونہ پندرہ دن بعد ناخن کٹنا وضاحت ناخن کٹنے کی کوئی ترطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں اس بارے میں جو بعض روایات نکل کی جاتی ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہے بعض کتب میں یہ ترطیب درج ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہدت کی انگلی سے شروع کر کے چنگلیاں سب سے چھوٹی انگلی تک لے جائیں پھر بائیں ہاتھ کی چنگلی سے لے کر کے انگوٹھے تک لے جائیں اور آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کٹیں لیکن یہ ترطیب کسی حدیث سے ثابت نہیں کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مگر اس ترطیب کو مسنون نہ سمجھیں نمبر بارہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا نمبر تیرہ ضرورت سے بازار جانا اور خرید و فروغ کرنا نمبر چودہ ایک دام میں فروغ کرنا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم خریدنا چاہو تو وہ دام لگاؤ جو تم دینا چاہتے ہو خواہ وہ دے یا نہ دے اسی طرح جب فروغ کرنا چاہو تو وہی بھاؤ کہو جو تم چاہتے ہو خواہ ملے یا نہ ملے نمبر پدرہ حدیعہ قبول کرنا وضاحت حدیعہ خوشی اور محبت و الفت کی زیادتی کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس کا مقصد مسلمان کے خوشدلی اور اس کی دعا کا استحقاق ہے اور یہ متتوب ہے کہ اسی وجہ سے حضرت انبیاء کرام علیہ السلام حضرت السلام حدیعہ سے خوش ہوتے اور اس سے قبول فرماتے نمبر سولہ حدیعہ پیش کرنے والے کو حدیعہ دینا نمبر سترہ حدیعہ پیش کرنے پر یہ دعا دینا جزاک اللہ خیرہ فائدہ حدیعہ کے بعض آداب یہ ہیں نمبر ایک حدیعہ مناسب پیدا ہو جانے کے بعد دینا بہتر ہے نمبر دو حدیعہ ہر قسم کی دینے اور دنیاوی غرض سے خالی ہے نمبر تین حدیعہ دینے میں مہدہ علیہ جس کو حدیعہ دیا جائے کہ مزاج کے مکمل ریایت رکھی جائے نمبر چار حدیعہ دینے میں زیادہ تک علف نہ ہو بلکہ کم اس کم مقدار میں بھی حدیعہ دیا جا سکتا ہے نمبر پانچ حدیعہ بصورت نقد دینا یہ حدیعہ کے سب سے بہتر صورت ہے کیونکہ اس میں ایک تو اخفہ ہے دوسرا یہ کہ یہ نافع بھی زیادہ ہے اس لیے کہ نقد رقم سے ہر قسم کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور اگر فی الحال کوئی ضرورت نہیں تو نقد رقم آئندہ ضرورت کے لیے بھی محفوظ رکھی جا سکتی ہے نمبر اٹھارہ گھوڑے اونٹ خچر اور گھدے پر سواری کرنا نمبر انیس بکریاں پالنا نمبر بیس بکریاں چھوڑانا نمبر اکیس چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنا اور ان سے مزا کرنا نمبر بائیس بیوی سے مزا کرنا نمبر تیس دل جوئی کے غرض سے اپنی اہلیہ کے ساتھ دور لگانا وضاحت بشرتے کہ وہ جگہ ایسی ہو جس میں بھی پردکی کا خطرہ نہ ہو نمبر چوبیس گھوڑ لگا کر بیٹنا یعنی گھٹنوں کو کھڑا کر کے سرین کے بل بیٹنا جس میں پنڈلیوں پر دونوں ہاتھوں سے حلقہ بنا لیا جائے یا ہاتھوں کے بجائے کمر اور پنڈلیوں پر کپڑا لپیٹ لیا جائے بائیدہ یہ توازے اور مسکنت کی نشست ہے اس لئے حضور اقصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اسے اختیار فرماتے تھے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم بھی نمبر پچیس خوشبو کا استعمال کرنا نمبر چھبیس گھریلو کام خود انجام دینا نمبر ستائیس چمڑے کے موزے پہننا اور ان پر مسا کرنا نمبر اٹھائیس بارش کے وقت کپڑے اتھار کر بارش کی بوندوں کو اپنے بدن پر لینا نمبر انتیس اولاد سے محبت و شفقت کا اظہار اور اس کا بوسہ لینا نمبر تیس اپنے ذاتی گھریلو اور انتظامی امور میں سمجھدار اور دیندار لوگوں سے مشورہ کرنا نمبر تیس برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدلنا نمبر چونتیس قرآن مجید کی تلاوت خوشی الہانی کے ساتھ کرنا نمبر پیتیس دوسروں سے قرآن مجید سنانے کے فرمائش کرنا نمبر چھتیس رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کا احتمام کرنا نمبر سیتیس رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور کرنا یعنی ایک دوسرے کو قرآن مجید سنانا نمبر ارتیس گھروں میں مساجد جائے نماز بنانا نمبر انتالیس نوافل گھر میں ادا کرنا نمبر چالیس نیک عمل میں دوام اور ہمیشگی اختیار کرنا نمبر بیالیس بھولنے کے اندیشے سے انگلی وغیرہ میں کوئی نشان لگا لینا وضاحت پرانے زمانے میں یہ طریقہ رائش تھا اس کی جگہ اب یاد داش کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے اس زمانے میں چونکہ لکھنا پڑنا کم تھا اس لئے یہ طریقہ عام تھا نمبر چوالیس اسلامی ماہ کا چاند دیکھنا بالخصوص انتیس شابان کو رمضان کے چاند دیکھنے کا احتمام کرنا نمبر چوالیس افتاری میں جلی اور سہری میں تاخیر کرنا نمبر پینتالیس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مردوں اور عورتوں کا احتکاف کرنا مرد مساجید میں اور خواتین گھر کی جائے نماز میں احتکاف کا احتمام کریں نمبر چھالیس احتکاف کی جگہ چادرے لٹکانا اور بستر لگانا نمبر سنتالیس ایام بھیز یعنی ہر اسلامی ماہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو روزہ رکھنا نمبر ارتالیس آشورہ یعنی محرم کی دسی تاریخ اور اس کے ساتھ نوی یا گیاروی تاریخ کا روزہ رکھنا نمبر انانچاس شوال کے چھے روزے رکھنا وضاحت شوال کے چھو روزے مسلسل رکھنے ضروری نہیں بلکہ پورے ماہ میں جس ترتیس سے چاہے رکھ سکتے ہیں نمبر پچاس اشرہ زلحجہ کے روزے بالخطوص یوم عرفہ نوی زلحجہ کے روزے کا احتمام کرنا نمبر ایک سفر حضر میں آسا لاتھی کا استعمال کرنا وضاحت حضرت حسن بطری رحمت اللہ آسا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں چھے خصوصتیں ہیں نمبر ایک انبیاء کی سنت نمبر دو سلحہ کی زینت نمبر تین منافقین کے لیے باعث غم نمبر چھا دشمنوں پہ ہتھیار نمبر پانچ کمزور اور ضعیفوں کا معاون نمبر چھے زیادتی تاتات اللہ ما قطویر رحمت اللہ نے اس کے فوائد کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مومن کے پاس جب اصا ہوتا ہے تو اس سے شیطان بھاگتا ہے فاجر اور منافق اس سے خوف کھاتے ہیں نماز پڑھے تو قبلہ ہو جاتا ہے تھک جائے تو قوت کا باعث ہو جاتا ہے مزید ذکر فرمایا حجاج نے ایک آرابی سے جس کے ہاتھ میں عیسی تھا پوچھا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا عیسی ہے جس میں نماز کے وقت سترہ بنا لیتا ہوں اپنے جانوروں کو ہاتھتا ہوں سفر میں اس سے قوت حاصل کرتا ہوں اس کے سہارے سے چلتا ہوں چلنے میں اس کا سہارہ لے کر قدم بڑھاتا ہوں اس کے سہارے نہر میں چھلانگ لگا لیتا ہوں گرنے پسلنے سے محفوظ رہتا ہوں دھوپ کے وقت کپڑے ڈال کر سائے کر کے دھوپ سے بچتا ہوں اور اس طرح دروازہ کھٹ کر آتا ہوں کہ کاٹنے والے کستے سے حفاظت کرتا ہوں نمبر چھپن جب بچوں کی عمر دس سال کی ہو جائیں تو بھائی بہنوں کے بستر الک کر دینا چاہیے نمبر ترپن نماز کیلئے گھر سے بزو کر کے مسجد جانا نمبر چھپن رات کو سونے سے پہلے بیوی بیوی بچوں کو نصیحت آمیز کہانیاں سنانا اور ان سے خوش طبعی کی باتیں کرنا نمبر پچھپن سواری میں اس کے مالک کو آگے بیٹھنے کیلئے کہنا اور اس کی واضح اجازت کے بغیر آگے نہ بیٹھنا نمبر چھپن موسم کا پہلا اور نیا پھل آکھوں اور پھر لبو یعنی ہوتوں سے لگا کر یہ دعا پڑھنا اللہم کمہ آرہتہو اولہو فارین آخرہ ترجمہ اے اللہ جیسے آپ نے ہمیں اس موسم کا پہلا پھل دکھایا اور انعیت فرمایا اسی طرح اس کا آخرے پھل بھی دکھائیے اور انعیت فرمائیے گا اور پھر یہ نیا پھل پاس بیٹھے ہوئے کسی بچے کو دے دینا نمبر ستاون تیز رفتاری اور چستی کے ساتھ چلنا نمبر اٹھاون کبھی کبار ننگے پاؤں چلنا نمبر انسٹھ عبرت موزت یا اہل قبرستان کے حق میں دعا کرنے کی نیت سے وقتاں فوقتاں قبرستان حاضر دینا نمبر ساڑ جنازہ تیز قدموں کے ساتھ لے کے چلنا بہوالہ بہکی شعب الایمان ترمیزی شمائل کبرا بخاری و مسلم ابن ماجہ ترغیب زاد المیاد شمائل ترمیزی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ